جانسہ ڈوامے کے نیکی سے پہلی دعا سے مخبت ہوگی تھی اسی وجہ سے وہ دعا کی ایک چھلک دیکھنے کے لیے ہمیشہ برقرار رہتا ہے لیکن دعا کو ابھی تک نہیں مالم گے اس سے کوئی اور بھی بہت زیادہ بے انتہا مخبت کرتا ہے جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے نوشی ارمہ دعا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کو مار بچ سکتا ہے اور وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے دعا جو کہ فراز کی باتوں میں آ کر فراز کے ساتھ چل پڑتی ہے فراز کے گھر والوں سے ملنے کے لیے لیکن فراز جو کہ دعا کی مسئولیت کا فائدہ اٹھاتا ہے وہیں جا کر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ فراز وہی لرکہ ہے جس کے ساتھ اس کی بڑی بہن فیضہ کی شادی ہو رہی تو وہ یہ سن کر بہت زیادہ قصے میں آتی ہے فراز سے کہتا ہے کہ مجھے جانے تو اب یہ شادی بھی نہیں ہوگی میں اپنے گھر والوں کو سب کچھ سکت بتا دونی تو تب فراز دعا سے کہتا ہے کہ تم جب اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی تو وہ تمہاری بات پر یقین کیا کریں گے بلکہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے پھر تم کہاں جاؤ گی تو دعا یہ سب سن کر پریشان ہوتی ہے کہ آخر وہ آپ کرے تو کرے کیا دعا وہاں سے کہیں کیسے نہ کیسے بھاگ تو نکلتی ہے لیکن فراز اس کا کافی دعا تک پیچھا کرتا ہے لیکن فراز بھی ہار مانتا ہے کہ دعا اب اس کے ہاتھوں میں نہیں آنے والی